فتمہ زہر کی تصویر ہے معصوم ایکم فتمہ زہر کی تصویر من یومنا الی یوم الدین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابه الحمید والفرقانه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہبا انکم الرجسہ اہل الویت ویطحرکم تطہیرہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم وقال امام صادق علیہ السلام سمعین محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علی مدد علیہ السلام سب سے پہلے ہم سب مل کر بارگاہ سرکار امام زمانہ بارگاہ محمد وآلہ محمد میں اور مراجع ازام علماء کرام اور بلخصوص بارگاہ سرکار حجر دورہ میں آج کے اس پر نور بابرکہ دن کی مناسبت سے ان کی بارگاہ میں حدیعہ تبریک پیش کرتے ہیں اور ملتمس ہیں اپنے آقا و مولا سرکار امام زمانہ سے کہ وہ آج اس عظیم دن کی بدولت ہمارے حق میں دعا فرمائے تاکہ ہماری آقبت بلخیر ہو جائے اور ملتمس ہیں اپنے آقا و مولا سے کہ بلخصوص جس مقصد کے لیے ہم نے سرزمین نجف شرف کا انتخاب کیا ہے آج کے دن کی بدولت آج کے دن کی برکت سے پروردگار ہمیں اس مقصد تک اخلاص کے ساتھ رسائی محیع فرمائے ایک سرواز پڑھنے پار محمد و علیہ محمد علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ آج کی چند منٹ کی گفتگو آپ احباب اور اپنے ناظرین کی خدمت میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ آج کے دن کی اہمیت اور اس دن کو جو اہمیت حاصل ہوئی ہے جس ذات کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے اس ذات کا تعارف کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے آج جناب سیدہ معصومہ کم بنت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن ہے اور اس بی بی کی عظمت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ وہ عظیم بی بی ہے کہ جس بی بی کا بھائی بھی امام ہے جس بی بی کا باپ بھی امام ہے جس بی بی کا دادا بھی امام ہے اور جس بی بی کا بتیجہ بھی امام ہے جو اس قدر عظمت رکھتی ہو ہماری عقلوں اور ہماری زبانوں میں کہاں طاقت کہ اس بی بی کی مدحد بیان کریں اور یہ بی بی جن کے متعلق سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام و السلام اللہم صلی علیہ محمد و آلے محمد آپ بی بی کی عظمت کے اعتبار سے انشاءال فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ منظرہا کہ جو شخص بھی اس کی زیارت کرے عارفاً بے حق کے ہاں اس کی معرفت کے ساتھ اس کے حق سے اگاہ ہو اب جب اس کی زیارت کرنے والا اس سیدہ کی عظمت سے اگاہ ہو اس سیدہ کا مقام جانتا ہو تو وہ معصوم امام ارشاد فرما رہے ہیں ویسے تو چودہ کے چودہ صادقین ہیں لیکن جن چودہ میں جس کو صادق کہا جاتا ہے وہ اپنی سچی زبان سے کہہ رہا ہے کہ جو میری اس بیٹی کی زیارت حق کے معرفت کے ساتھ کرے گا اس کا کم از کم عجر یہ ہے فالہ الجنہ اس پہ جنت واجب قرار دی گئی ہے نارے یہ مقام عظمت ہے جناب سیدہ ماسومہ کا اور خدا کی قصر آپ کی اگر سماعت بیدار ہے تو جمعہ سماعت فرمائیے کہ یہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں اس بی بی کی زیارت کا کہ جب جناب سیدہ کا روزہ مبارک کم میں موجود نہیں ہے اور ایک اور روایت موجود ہے جو سرکار امام ساہد کے علی محمد سے ہے جس کا مقبول یہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو دنیا میں دنیا میں چار حرم ہے اللہ کا حرم مکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم مدینہ ہے امیر المومنین کا حرم کوفہ ہے اور میرا اور میرے بعد میری اولاد کا حرم کم ہے کم کی عظمت کیوں فرمایا اس لیے کہ میرے بیٹے کی ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہوگا ہوگا اور وہ سیدہ کہاں مقیم ہوں گی وہ سیدہ جناب سیدہ معصومہ کم کم میں مقیم ہوں گی بے شک سبحان اللہ اور پھر فرمایا ایک اور روایت یہاں گزارش کر دوں آپ کی خدمت میں امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وعالی ایک صلوات میں محمد وعالی محمد اللہم صلی علیہ محمد وعالی یہ نیوائد بہت ساری کتب احدیث کے اندر موجود ہے سواب العمال میں بھی موجود ہے یہ عیون الرضا میں بھی موجود ہے امام اپنے صحابی سے کہتے یاساد اپنے صحابی سے مخاطب ہیں اور اسے کہتے منزارہ جو بھی میری بہن کی زیارت کرے گا اس کے لئے جنت واجب ہے اور مجھے یاد آرے ایک روایت میں نے کافی عرصہ پہلے امام جواد علیہ السلام سے منصوب روایت بھی پڑی تھی امام نے بھی یہی کہا تھا کہ جس شخص نے میری پھپھی جناب سیدہ معصومہ کی زیارت کی فلاہ الجنہ اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے اور غور کرنا ہے آپ نے کہ جس اس معصومہ کی عظمت کے لئے تین معصوم امام کہہ رہے ہوں کہ جو شخص جو شخص جو شخص اس کی زیارت پہ آئے اس کے لئے جنت کا توفہ لکھ دیا گیا ہے اب اندازہ کیجئے اگر شیعوں کی نگاہ میں امام یہ مقام بیان کر رہے ہیں تو اس معصومہ کا مقام اللہ رسول اور اہل بیعت کی نگاہ میں کیا ہوگا سبحان اللہ عظمت جناب فاطمہ معصومہ بلانتر صلوات اللہ صلی اللہ محمد وعظیم کس مقام و منزلت کی مالک ہے جناب سیدہ سبحانہ کہ تین معصوم امام ارشاد فرمارے کہ جو بھی جو بھی ان کی زیارت پہ آئے گا توفہ کیا ملے گا فالہ الجنہ آپ کی سماعتیں تو بیدار ہو گئیں اب اس سے بڑا جملہ لے رجی ہے امام رضا علیہ صلی اللہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جو شخص میں رضا کی زیارت پہ نہ آسکے یاد رکھنا یاد رکھنا منزارہا جس نے اس کی زیارت کی اس کا عجر کیا ہے ایسے ہی جیسے اس نے امام علی رضا کی زیارت کی ہے اب جملہ بنا رہیے گا جملہ زیارت کی اس نے میری زیارت کی اب امام کی زیارت کا مقام و مرتبہ کیا ہے امام فرماتے ہیں کہ جس نے میری زیارت کی مرنے کے بعد میں چند مقامات پر اس کی مدد کرنے آوں گا پہلا مقام وقت موت دوسرا قبر اور تیسرا وہ مقام جب میزان اعمال کو تولا جا رہا ہوگا میں وہاں بھی آوں گا اور جب پولے سرات پہ تھیر جائے گا میں وہاں بھی آوں گا سماتے بیدار ہے کیا اللہ یہ ہے عظمت زیارت امام رضا اور امام فرما رہے ہیں یہ عظمت زیارت میری بہن کی زیارت کا میار جناب سیدہ کی زیارت اب میرا دیل اور اس سے ایک اور مرتبہ آگے بڑھئی کہ ہم چہاردہ معصومین کے پیروکار ہیں اب میں جملہ کہنا ہے اور یقین جانگی جملہ میں یہاں سے کہہ رہا ایک بہت بڑے عالم دین جناب سید شہاب دیر مراشی ان کے والد بزرگ بار انتہائی متبرک انتہائی عظیم عالم دین جن کے بیٹوں میں شہاب دین ہو اور شہاب دین کون جناب سید شہاب دین مراشی وہ کہ جس کی کئی دفعہ امام زمانہ سے ملاقات ثابت ہے کون شہاب دین مراشی جو فرماتی ہے کہ یہ عزاز مجھے حاصل ہے کہ میں نے سیدہ معصومہ قوم کی زیارت ساٹھ سال تک بلا ناغا کی ہے اور بلا ناغا کے سال سال فرمایا ساٹھ سال تک پہلا زائر سیدہ معصومہ ہونے کا حق بھی مجھے حاصل اللہ 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 سواب بینار ہیں یا نہیں اگر یہ دامنے وقت میں بنجاش نہیں لیکن دیل بن گئے تو سن دیجئے بسم اللہ یہ ہیں جناب سعید شہاب مراشی ان کے والد بزرگوار جناب سعید محمود مراشی بسم اللہ اب ان کے والد بزرگوار کا مرتبہ یہ ہے کہ جس کے بیٹے کو متعدد دفعہ امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہو اور امام زمانہ علیہ صلی اللہ و السلام نے جب میرے حق میں دعا کیجئے جس کے حق میں امام زمانہ دعا کرے وہ جناب شہاب مراشی ہیں اور ان کے والد کو کہتے ہیں محمود مراشی تو جو ہے پیدار ہیں جمعلا آپ کی قرمے میں پیش کرو یہ جناب جو مراشی ہیں یہ بڑے متبرد جس طرح میں نے گزارش کیا اور میں نے ارمیدین سے سنا تھا پڑا نہیں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی پاور تھی روحانیت تھی کہ یہ قبر کی مٹی سن کر بتا دیتے تھے کہ یہ قبر کس کی ہے اتنا میار اس بدل ارمیدین کا انہوں نے بڑی کوشش کی جناب سیدہ کی اور میں زیارت قبر جناب فاطمہ کر دوں مختلف کے عملیات انجام دیئے مز سہلہ کے اندر عمل کیا چہاردہ معصومین کی بارگاہ میں چالیس دن میں قرآن کی تلاوت کر کے حدیہ کیا اب میں خدا کی قسم کہہ رہو بیدار رہی گا اگر آپ کی سماعت بلند ہیں تو عالم خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے خواب میں دو معصوم ہستیاں تشریف لاتی ہیں اور تو ہستیاں ہیں کون ایک ہستی کو امام محمد باکر کہتے ایک کو جعفر سادر کہتے اور جب امام اس سے اس کی حاج پوچھتے ہیں کہ کیا چاہتا ہے یہ کہتے مولا مجھے بتا دیتیے کہ جناب فاطمہ کی قبر مبارک کہاں ہے تاکہ میں شرف زیارت حاصل کر سکوں اب جو دو معصوم امام کہہ رہے ہیں ذرا وہ سنیے گا امام محمد باکر امام سادھ کے آل محمد فرماتے ہیں کہ اے سیدزادہ اے مراشی تو جا جا کر شہر کم میں معصوم اے کم کی زیارت کر لے جس نے معصوم اے کم کی زیارت کی گویا ہماری دادی فاطمہ کی زیارت کر لی سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ صلی اللہ محمد وآل سبہان سبہان اللہ کہ معصوم امام فرما رہے ہیں کہ سیدہ معصوم اے کم کی زیارت کرنا اب جملہ ایک اور میرے ذہن میں آ گیا ہے جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہے ایک سلوان میں پر محمد و آل محمد انتہائی طرف جو چاہوں گا مقام سیرہ کیا ہے مقام جناب سیرہ معصومہ کیا ہے کہ جس نے سیرہ معصومہ کی زیارت کی گویا اس نے پہلے میں نے گزارش کی امام کہہ رہے ہیں اب میں دوبارہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں خلاسے کی طور پر پہلے گزارش کیا جس نے معصومہ قوم کی قبر کی زیارت کی وجب لہو الجنہ تو جو ہے تین معصوم اماموں نے کہا پھر امام رضا نے فرمایا کہ جس نے میری بہن کی زیارت کی اس نے میری بہن کی نہیں بلکہ میں امام رضا کی زیارت کی اور میں گزارش کر چکا کہ مقام امام رضا علیہ السلام یہ ہے ان کی زیارت کی منظرت یہ ہے کہ وہ قبر میں کام دے گی وہ حشر میں کام دے گی میزان کے وقت کام دے گی اور بھی خصوص جب پلے سراغ سے پاؤں ڈگمگا رہے ہوں گے وہی پلے سراغ جو بال سے زیادہ بریق یہی تعرف کیا گیا نا اس کا کہ پلے سراغ جو بال سے زیادہ بریق ہوگی آگ سے زیادہ گرم ہوگی تلواز سے زیادہ تیز ہوگی اور اس کے نیچے دیکھتی ہوئی جہنم کی آگ ہوگی وہاں بڑے بڑے گھبرا جائیں کہ امام فرما رہے ہیں جس نے میری زیارت کی ہوگی اسے گبرانے کی ضرورت رہی ہے میں پلے سراغ پہ آکے اسے گزار دوں گا اب پھر گزارش کیا پھر معصوم دو امام نے فرمایا جناب سیدہ معصوم ہے کم کی زیارت جناب سیدہ کی زیارت زیارت جناب فاطمہ ہے اللہ اکبر اب جمعہ سنیے جمعہ سنیے کیسے یہ تشبیری گئی کیسے یہ مقام حاصل جو ہوا ہے بیان کیا جا رہا ہے امام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جو جو برکات توجہ رہے جو جو برکات قبر فاطمہ پہ نازل ہوتی ہے وہی برکات قبر محصوم ہے کون پہ نازل ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تمہجو ہے یہ نہیں ہے اب اگرچہ اب ایک جملہ اور سنو جناب سیدہ معصوم ہے کم کو معصومہ کیوں کہا جاتا ہے ہمارے ہاں تو چودہ معصومین ہیں یہ کس نے لقم دے دیا اللہ بسم اللہ خدا کی قسم یہ مذہب شیعہ وہ مذہب ہے جو بنامٹی نہیں ہے جو سن سنا کے نہیں بنا اس مذہب کا تلق یا قرآن کے ساتھ ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ ہے یا ان کی اولاد کے فرمان کے ساتھ ہے ان تین چیزوں کے علاوہ ہمارا مذہب نہیں ہے اگر جناب سیدہ فاطمہ معصومہ کو معصومہ کہا ہے تو ان تین چیزوں میں کوئی ایک دلیل تو ہوگی نا یا قرآن دلیل ہوگا یا مصطفیٰ کا فرمان دلیل ہوگا یا سرکار رسول خدا کے جو نائبین ہیں ان کا کول ہوگا ان کی حدیث ہوگی امام رضا فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ تک نہ پہنچ سکتا ہو وہ اس معصومہ کی زیارت کرے اللہ سبحان اللہ جو معصوم کی نگاہ میں معصومہ ہو خدا جانِ عظمت کا کیا درجہ رکھتے ہیں اللہ اللہ کس عظمت کی مال اور میں گفتگو ختم کروں ایک اور روایت ہے آپ کی خدمت میں پیش کر کے پرورٹ کریں اس کا سواب والد بزرگوار مرہوم صحیح حسین کی روح کو عطا فرمائے اللہ امام سعد کے آل محمد سے یہ روا ہے اللہ اللہ کہا میری اولاد میں سے ایک بیٹی وہاں شہید کی جائیں گی یعنی جنابِ سجدہِ معصومہ کے کم آنے سے پہلے معصوم امام ان کی شہادت کی بشارت بھی دے رہے ہیں اللہ 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 شفاعتِ حسین باقی ہے شفاعتِ امامِ زمانہ باقی ہے شفاعتِ امامِ اسکری باقی ہے شفاعتِ امامِ حادی باقی ہے شفاعتِ امامِ جنابِ تقی علیہ السلام باقی ہے شفاعتِ امامِ رضا باقی ہے شفاعتِ امامِ موسیٰ قازم باقی ہے شفاعتِ امامِ سادگی آلِ محمد باقی ہے شفاعتِ سرگارِ باقی ہے زین العابدین مولا کی شفاعت باقی ہے امام حسین کی شفاعت باقی ہے حچن مجتبا کی شفاعت باقی ہے جناب سیدہ کونین فاطمہ کی شفاعت باقی ہے علی ابھی میرے مولا علی کی ایک ضربت عبادت سکلین واضی شفاعت باقی ہے رحمت العالمین جیسے عظیم رسول کی شفاعت باقی ہے ارے عزیزانِ گرامی مجھے سمجھ نہیں آتا جو لوگ شیعوں کو کعبر کہتے ہیں ارے چودہ شفاعتوں سے پہلے ہمارے پاس جناب عباس بھی ہے جناب زینب بھی ہے جناب معصوم ہے کون بھی ہے نارے حیدری میرا منجمال یاگرس ہو رہا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری حیدری اولانتر سماتے بیدار ہیں یہ نہیں بے وکوف ہیں ملوک جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شیعہ کو مارو جنت جاؤ جنت تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے جنت ان کی ہے جن کی چوکڑ پہ ہم سجدے کرتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں محبے رسول بھی بنایا ہے محبے آل رسول بھی بنایا ہے یہ عزاز ہمارے پاس ہے اس سے بڑھ کے جمعہ سن لیجئے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ریپر وہ ہیں ہمارے ہادی وہ ہیں کہ جن کو ماننا بھی عبادت ہے جن کے دشمنوں پہ لعنت کرنا بھی عبادت ہے یا عبادت ہے یا عبادت ہے یزیدیت یزیدیت دشمنان اہلِ بائیت پہ لعنت بیشمار جنب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دشمنان پہ لعنت بیشمار ان سے بغض رکھنے والوں پہ لعنت ان کا حق کھانے والوں پہ لعنت بر محمد و آلِ محمد بلانتر صلوات اللہ علیہ وسلم سماد بلان ہے یا نہیں ہے ماشاء اللہ آج کا پر نور بابرکت دن محسوس ہو رہا ہے سینوں میں کے لئے ہو رہا کیوں نہیں کیوں نہیں کیا بات سلامت یہ چہرے ایسے نہیں مسکرا رہے ارے اس پہ بھی دلیل موجود ہے اور وہ دلیل یہ ہے وہ حکم یہ ہے امام نے فرمایا ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے غم کے ساتھ غمرین ہو جائے ہماری خوشی کے ساتھ خوش ہو جائے خوبشی کے ساتھ خوش ہو جائے